امید کرتا ہم سب خیریت سے ہوں گے کیوں ہیں بھائی کیوں ہیں خیریت سے آج مجھے کوئی بتایا گا کہ وہ خیریت سے کیوں ہیں ہاں پھر ٹھیک میرے پاس آئیں میں حکیم ہوں میں خیر اینیوے خواتین ازاد آج کا سپیشل شو ہے آج کے جو گیسٹ ہیں ہمارے ان میں سے ایک پاکستان کے ایک ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے ہمارے خوشی کے لمحات میں بہت ہی کردار ادا کیا بانوے کے فائنلسٹ نینیانوے کے فائنلسٹ وہ کپتان جنہوں نے پہلی بار پاکستان کو ایشیا کب جتوایا مرد بوران بوین خان اور ان کے ساتھ آ رہی ہیں پاکستان کو دو بہترین وکٹ کیپر بیٹسپن دینے والی یعنی ایک تو ان کے شہر ہے اور دوسرے ان کے بیٹے آزم خان ان کی والدہ تسریم خان بپوین بھائی بشتان کے بباہی بچنے نہیں چاہیے بہترین سے پہلے بہترین سے پہلے بہترین سے پہلے بہترین کی کام باز بھائی 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 بہترین شروع کی روایت سی ہے کہ جو بھی گیسٹ آتے وہ کمیں کوئی شیر سناتے ہیں بہت مزیدار میں نے شیر ابھی بیٹھے بیٹھے تیار کروا ہے ابھی گرم پلیس سرف کرے ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کے میرا شوہر لاکھوں میں ایک یہ تو ہے بیٹھ یہ بابی باہ باہ بیٹھ یہ بیٹھ یہ باہ بابی اس سٹیٹسٹکس کے مطابق اگر مہین بھائی لاکھوں میں ایک ہیں تو کم از کم کراچی میں ہی تیس ہزار ہوگئے تین کلوڑکی ہے بابی اس کے ثابت ہی سازار بنتے مہین میں اچھا بابی بابی بیکم از نامانے مہین بھائی آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کراؤڈ کی توجہ بھی چاہوں گا اس بات پر بڑی خواہش تھی کہ ہمارے شو میں پاکستان کا عظیم ترین وکٹ کیپر آئے بڑی کوشش کی راش لطیف آجیں مگرم کے پاس ٹائم نہیں تھا مہین بھائی میرا بیٹا بھی ایک کہتا ہے عظیم ترین وہی ہے اچھا کہا ہوں شو ویلکم تو آسنا منا ہے مہین بھائی سچ این آنر فور می دوسری وارہ زندگی ہے بابی مہین بھائی سے انٹرویو کرنے کا موقع ملا ہے میں سب پوچھ چکا ہوں زہادہ سوالات میں آپ سے پوچھوں گا آغاز کرتا ہوں شو کا مجھے یہ بتائیے گا مہین بھائی مہین بھائی کے اندر ان کی کرکٹ کھیل لیتا ہے تب شادی ہوئی آپ کو ان کی بیٹنگ پسند آئی وکٹ کیپنگ یا یہ جو کرتے تھے شابہ شابہ سکی دوسرا کیا پسند آیا نہیں میں نے کرکٹ جب مہین برڈ کپ کھیل لے گئے تھے تو میں رمضان تھے آپ دیکھتی نہیں تھی کہ رمضان ہے ایسے آت کرے ہاں سیریسلی دو دعا مانگتی تھی میں کمرے میں اٹھ کر کیونکہ مہین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جیتوں گا تو آگے تمہیں ایسا شادی کروں گا آرے آپ اس چکر میں تھی کہ آپ دعا جیتنے کی کر رہی تھے جیتنے کی در کے تو نہیں کر رہی تھی جیتنا جائے ہمارا ہسپیٹل یہی تھا تو آپ اس لیے دعا کر رہی تھے مگر ٹی وی دیکھتی نہیں تھی آپ نہیں ٹی وی اس ٹائم پر میں نہیں دیکھتی بہت کم دیکھتی آچہ آچہ مہین بھائی آپ نے کہا آپ کا ہسپیٹل تھی خان صاحب نے ارتیاط تین پین چار ہسپیٹال بنائے ہوئے ہیں جی جی تو آپ تو ایک ہسپیٹال لکھیں گے نا یہ والا ہاں یہ تو ضروری ہے میرے ہسپیٹل پر ساری سرویسز موجود ہیں یہ بات بھی ہے بابی جب ہی کرکٹ کھیلتے تھے مہین بھائی ابھی بھی مہین بھائی بڑے فٹ ہیں ہم نے ہم سب سے زیادہ فٹ تھے تو آپ انہوں ایڈوائز دیتی ہیں دیتی ہیں کہ اس طرح کھیلیں اس طرح مت کیا کریں اس طرح مت بولا کریں ہوں مت کھڑے ہوا کریں نہیں نہیں کبھی نہیں میں نے کبھی کرکٹ میں نہ بیٹے کے ساتھ نہ شوہر کے ساتھ انٹرفیر نہیں کیا کبھی بہت بھائی وہ فریشنز دیا آپ کو پتا ہے اوہنا پورے پاکستان کو کرکٹ کا پتا ہے اور بندہ ایڈوائز کرتے ہیں ہاں یہ تو ہے اچھ اب آپ کی کرکٹ میں انٹرفیر نہیں کرتی تھی باقی چیزوں میں کرتی تھی وہ تو لازمی ہے یا کہاں ہے کیوں ہے ہاں ہاں وہ تو بہت ضروری ہے پکڑ گے رکھا لگا آپ اس کے بغیر تو گزار ہے ہی نہیں ہے اچھا جا ٹرپ پہ جاتے تھے تو آپ بار بار فون کرتی تھی نہیں نہیں میں ساتھ جاتی تھی رسپیکٹ بڑھتی آری مہین بھائی بہتا بے اچھا آب ہی کی اچھا یہ کہہ رہا تھا 96 کا ورلڈ کپ مہین بھائی سنا ہے آپ کے گھر پہ 96 کا ورلڈ کپ پاکستان کے چند برے ورلڈ کپس میں صدا اس کے ورلڈ کپ کھیل کر آگئے آپ تو ڈاکو بھی آکے گھر آگئے اور وہ آپ کو بڑی عزت دی ڈاکو انہیں وہ قصہ اگر آپ سنا سکیں آرڈینس کو ہاں وہ بڑا بزیدار واقعہ ہے اتفاق سے میں گھر میں تا ہون بجا گھر کی گاڑی تھی گیٹ کھول لے گیا تو بھائی گاڑی میں گیٹ کھولا اندر آنے لگے تو اترہ میں دو بھائیگ والے ہیں میں سمجھ رہا ہے کہ یہ شاید کوئی راستہ پوچھیں کوئی جگہ پوچھیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی میں ان کے قریب گیا انہوں نے ادھر سے پریسٹل نکالی پیٹ پہ رکھ کے چلو اندر تو اس کے بعد انہوں نے کاروائی شروع کر دیا میں نے کہا بچا کیسے جائے میں نے کہا کوئی کرکٹ کا احوالہ دوں پہچانت ہے نہیں مجھے میں نے کہا یہ پہچان ملی رہے میں نے ان کو بولا میں پاکستان ٹیم کا کرکٹر ہوں مہین کھان کہتا اچھا ابھی تم لوگ نے بڑا عزت کروایا انڈیا میں ہم لوگ کا اور اسی میں کوٹر فنل ہارے تھے اتفاق سے میں ٹیم میں میں نے کہا بھائی میں تو ٹیم میں اچھا چلو پھر بھی بیٹھو بزیدار واقعی میں نے کہا شاید کرکٹ سے کوئی عزت دے دے بچے ہو جائے کچھ نہ کچھ تو اچھا اس زمانے بہت ہوتا بھی تھا کہ اگر آپ لوگ ہار بھار کے آتے تھے تو چھپ چھپا کے آنا پڑتا تھا ڈیفرنٹ ائرپورٹس تو درتے تھے ایک زمانہ یہ بھی تھا یہ سچی بات ہے یہ 92 میں ہوا تھا حقیقتا 92 میں جب ہماری پوزیشن اتنی زیادہ خراب تھی شروع کے چار پانچ میچز میں صرف تین پوائنٹ تھے اور پوری ٹیم کو لگ رہا تھا کہ ہم نہیں جیت سکتے واحد اس کے پر تھے ہمارے جو کہہ رہے تھے بار بر نہیں ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے کسی نے بتا دیا آپ جیت ہوگے اور ایوینچولی جیت گئے لیکن اس سے پہلے پلاننگ شروع ہو گئی تھی کوئی پلیئر بولا سنگاپور جاؤں گا میں واروک جاؤں گا کوئی کرے میں سنگاپور سے انگلینڈ نکل جاؤں گا بانوے کے بعد میں بیکری کھوڑوں گا اس طرح کی بات بات کروں گا مہین بھائی اتنا پیارا کروڈ آیا یہ آپ سے سوالات بابی سے سوالات پوچھتا چاہتے کچھ کچھ لوگ مجھ سے بھی سوالات پوچھتے لیکن آئی پوچھتے کس کے پاس ہے سوالات کس کے پاس ہے بھائی پہلا سوال بتاؤ السلام علیکم بیوالیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا آلیا آلیا کیا کرتی ہے آپ میں ٹیچر ہوں پڑھا کیا رہی ہے میتز میت پڑھاتی ہیں جی مہین بھائی اور بابی آئے میں کوئی سوال لے کر آئیے جی میرا میم سے سوال ہے کہ آپ کے ہزبینڈ اور آپ کے بیٹا دونوں ہی کرکٹر ہیں تو گھر میں ہر ٹائم کرکٹ کی بات ہی ہوتی ہوں گی تو آپ تنگ نہیں ہوتی اس بات سے نہیں بیٹا دونوں ہی پیسے کمارے بہت خیلے بابی بہت خیلے بابی بہت خیلے بابی خلی پیسے کمارے کیا بات اب بولو نہیں جیسے میں اور میری ہزبینڈ ہم دونوں ٹیچر ہیں ہم نے رول بنائے ہوئے کہ گھر میں ٹیچنگ کی بات کوئی نہیں کرنی اسکول میں کرتی ہیں جی بہت اتنا کافی ہے اتنا کافی ہے ہزبینڈ سے بات کرنا چاہوں گا یہ جو ساتھ میں بیٹھے ہیں یہ آپ ہی کیسے جی اچھا بابی نے صرف یہ رول بنایا ہے یا آپ نے بنا دیا تاکہ کوئی بات نہ کر سکے بابی سر انہوں نے بنایا ہوا ہے آپ سے فالو کرتے ہیں اور option نہیں کیا ہے بلکل سر ایسی ہے کیا نام ہے سر حماد آزم حماد بھائی کتنے سال ہوگا اس واقعے کو سر پانچ سال ہوگا پانچ سال بہت اچھی بات ہے پانچ سال میں پھر آدمی ایک دوسرے کی کمیاں اور زیادتیاں جان جاتا ہے بلکل کوئیک لرنر کوئیک لرنر ہے ماشاءاللہ تو کیا سب سے بری بات ہے بابی کی کوئی بری بات نہیں ہے سر سب اچھی ہیں اچھا حماد بھائی اگر آپ کسی مسیبت میں ہو دو بار آنکھیں کر رہے کر رہے بہت پیارا کپل ہے بیٹھیں پلیس تشریف اگلی سوال کس کے پاس ہے السلام علیکم کیا نام ہے تمہارا سیماپ سیماپ کیا کرتی ہے تم میں لوئر لوئر کر رہی کر کیس کرو گی یہ سوال پوچھو جیسے آپ کی بھی لعو میریجی آپ کے بیٹے کی بھی لعو میریج و آپ کے خاندان میں آرینج میریج کا کوئی رواز نہیں ہے میں دٹھے تو ہم دونوں آج suggests لعو میریج باقی ساری محلینہ ہیں زیادہ بڑے بےٹے کی بھی آپ کی آرینج میریج نہیں نہیں اس کی بھی محلینہ اور آپ یقین کریں میں یہ سوچتا ہوں معافی recoil days میں کہ اگر میں کوئی گھریکلوں بچی لے کر آتی تو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی مر وہ بچی جو مریم ہے وہ سمجھیں میری بیٹی فاطمہ گئی ہے نا اس کے بعد مجھے فیل ہوتا ہے میری گھر سے بیٹی نہیں گئی بیٹی اور آگے مہین بھائی یہ ساسیں مجھے سمجھ مین یاری لیٹس موڈل کی آر ہمارے زمانے کی ہوتی تھی ساسیں ساری جو وہ ہے نا اپنی ساری چیزیں وہ ہم پہ استعمال کریں بہو بیٹیوں پر تھوڑی ہوں گے بھائی آج کل کی ساسیں میں جو خواتین پرانے زمانے کی ساسیں ہیں وہ پلیز ایک یونین منائیں اور یہ نئی ساسیں ہیں جو اتنی سوٹ ہیں اور یہ مہین بھائی نئی ساسیں یہ اپنے بیٹوں کی دشمنیں یعنی کہ میری امی جو ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ میری پرائیاں کرتی رہتی ہیں ہاں یہ ہائی ایسا سست وہ ڈھلگتا ہے میرا سلنڈر کبھی نہ پھار دیں میرا بیٹا بھی مجھے بہت پیار ہے لوو میری جو زیادہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی لائف کو لمبا کھینچتی ہے نسبت ارینج میری جو وہ ماں کی پسند کی ہوتی نا تو وہ تھوڑی دنوں میں پھر ماں ان میں سے کچھ نا کچھ نکال رہی ہوتی ہیں غلطیاں چیزیں کہ یہ ایسا یہ ایسا میں آپ کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں بچے جو اسپیشلی لڑکے ہوتے جن کے ارینج میری جو ہوتی ہے وہ یہ پلی لیتے ہیں بھائی یہ تو امی کی پسند کی میری تو پسند کیا ہے اب میں دوسری کروں گا یہ ہوتا ہے کہ آپ ارینج میریج میں فیسیلیٹی یہ رہتی کہ الزام دینے کے لیے کوئی ہوتا ہے امی آپ نہیں کیتی یہ آپ کی پسند ہے چلو بھائی اگلا السلام علیکم علیکم سلام کیا نام ہے تمہارا سیدہ رجا رجا آپ تو لائر نہیں بن رہی ہوں کوئی سوال کریں گے نہیں یا بیل دیں گی نہیں سوال یہ ہے سوال میں میرا آپ سے قوشن ہے کہ جس طور mute پھر ہیں ویکٹ کے پیچھے جملے دیتے رہتے ہیں کہ گھر میں بھی ایسے جملے دیتے رہتے ہیں نہیں نہیں گھر میں میں وہ جملے دیتے ہوں یہ تو بہتไม advisated میں بلتی رہتی ہوں شعبہ 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 جاؤ انہیتیں کرو شعبہ شعبہ موین یہ نہیں دوسرا یہ والا کپ نہیں دوسرا اچھا ہویا اگلا اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے سر توقیت توقیر بھائی کیا کرتے ہیں آپ میں ایڈوکیٹ ہوں آپ تو بن گئے ہوں گے جی اللہ لگ رہے اس طرح آپ نے ٹائم گزار ہے دنیا میں حسن توقیر بھائی کوئی سوال پوچھیں گے جی بالکل میرا مہین بھائی رو میڈم سے سوال ہے کہ میری بھی لام میری جا تو ما شاء اللہ یہ کام یا لام میریج اور یہ زندگی گزارنے کا قصور بتا دیں جیسے ما شاء اللہ آج دونوں آپ ہیپی لگ رہے ہیں اور اتنی اچھے طریقے سے ہم سب کو سوالوں کا جواب دے رہے ہیں تو اس کا گر بتا دیں تاکہ لام میریج کو ہم بھی کام ہے شادیوں کتنے سال ہوگے بھائی بارہ سال آپ تو پوچھنا ہے بال لیٹ ہو گیا یہ بجے پہلی فرد اس کا اپنے یہی جواب دیں آپ نے کرکٹ کھیلی ہے جی بھائی کھیلی ہے تو کس لیول کی کھیلی ہے یہ ٹینس بول جو ہوتی ہے ہم شادرہ سے بلان کرتے ہیں ٹینس بول جو ہم کھیلتے ہیں اس لئے آپ کو گائیڈنس کی بھی ضرور ہے ہم نے کھیلی ہے فرس کلاس کرکٹ ٹیس کرکٹ تو اس میں سکھایا جاتے ہیں جو بھار بال جاری ہیں اس کو چھوڑ دیتے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں گھر میں بھی کچھ چیزیں ایسی لیا بیوی کے درمیان ہوتی ہیں جس پہ آپ کو باہر کی بول سمجھ کے چھوڑ دینا پڑھا لیفٹ کر دینا پڑھا تو اکیل بھائی زمانے کے حسابے سوال پوچھوں گا بابی آپ کی کس سائٹ بیٹھیں ہیں کسی سیوڑی بیٹھیں گھر میں بیٹھیں بول چھوڑنے کی بات کی دیا بابی چھوڑ کے آنے اسلام علیکم کیا نام ہے دوست شروز شروز کیا کرتی ہو تو میں اللب کر رہا ہوں اللب کر رہا ہوں بہت اچھے لگ رہے ہو آپ کرتے میں جو کپڑا بچا وہ بھی آپ پہن کر آگے اچھی بات پاکستان کی ثابت کپتان بیٹھیں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں سر سے بات کرنا چاہتا ہوں کافی دو تین سال سے سر جس ٹریم کی کوچنگ کر رہے ہیں کوئٹاک لیڈیئیٹر کی میری فیورٹ ٹیم ہے ان کا تھوڑا سیڈنس یعنی کہ وہ پرفارمس نہیں کر رہی اس کے اوپر میں نے کچھ شیر لکھے ہیں وہ میں سر کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ضرور پلیز ایکسپلین کرنا سنا ہوگی نہیں ہاں سنا ہوگی نہیں سنا ہو تو ایکسپلین مدکتا وہ یہ ہے کہ زندگی دے تنگ حالات دے وچ بندے چنگے چنگے پھس دے رہن دے قدیراتھ مسوس کران دے دکھ جل کے بھی ہستے رہن دے تسدہ وقت زوال نہیں رہن دا دانائے دستے رہن دے اڈا لگ دی رہن دی بختانو بندے اجڑ کے وستے رہن دے بڑا بہت چاہ شیر کلا دا بہت چاہا کوئیڈاک لیٹی نے کہ پوری ٹیم گھوڑوں میں بیٹھ کے نکل چکی ہے جوئنگ کرنے نکل چکی ہے دنے سے لے کے نکل چکی ہے ان کے جذباتی شیروں سے ضرور پنس بڑے ہیں ایسا لگ رہا تھا کوئی شادی رکنے آیا ہے وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا اوپر سے کودنا چاہیے لیکن بڑا بہت چاہ بہت love you thank you بڑا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا فروا فروا کیا کرتی ہے تم اللپ کر رہی ہوں تم بھی اللپ کر رہے ہیں آج تو پوری لہر کے عدالتیں خالی ہوں اسی کی تو سی مجرم بلائیں ہاں بھئی ہاں بھئی فروا کیا سوال ہے بھئی کوئی الزام لگا ہوگی ہے سوال پوچھو نہیں نہیں سوال پوچھو میرا کوشن میم سے ہے کہ میم آپ آزم کی شادی ان کے مرضی سے کریں گے کیا پی مرضی سے تم اپنے لئے پوچھ رہی ہو شادی ہو اپنی پسند سے کرے یا میری پسند سے کرے بس کر لیں کر لیں مگر ارادہ نہیں ہے اس کا بھی کوئی شادی کرنے وہ کہتا بھی ماما میرا کو ٹشناک کریں شادی کیلئے بولیں بھی نہ چوٹا بھی تو ہے بھابی چوٹا بھی تو ہے بھابی 24 سال کا ہے 24 سال کا ہے صرف 24 کا ہے اس کے ابن 23 پہ کی تھی وہ زیادہ جلدی والکب جیت گئے دی نا آو یاد دو ٹرافیاں ملی تھی ایک مین ورلکب اور دنگے والا بڑ بھابی اٹھائی تو آپ نے ایک ہی اٹھائی تو نہیں پھر میں نے بھی ان کو دو تین ٹرافیاں دی دو بیٹے اور ایک بیٹے یہ تو ہے ہاں بھائی تینکیو فروا میں بات کروں گا آزم سے ایک بار میں ذکر چھر دوں گا ٹھیک ہے تم ٹنشن میں چلو اگلا اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے بھائی سکلین مشتاک سکی بھائی آپ دوسرا کرا لیتے ہو اچھا کیا کرتے ہیں سکلین بھائی سر پیزا ڈیلیوڈی کوئے ارے بھائی گرم گرم ڈیلیور کرتے ہیں میں پھر ایک رکھر کرلوں ہوں ہم چاہم چاہمون سکی اچھا بھائی سکی یہ بتاؤ کہ کیا سوال بوچھو میرا مہین بھائی سے سوال ہے کہ مہین بھائی آپ نے بھی کرکٹ میں مطلب اپنا نام بنایا آزم بھائی بھی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو نیپوٹیزم کا ایک ٹیگ لگ جاتا ہے ابھی ریسینلی آزم بھائی نے بہت اچھی پرفارمنس بھی دی اس کے بعد اب افغانستان سیریز میں آزم بھائی کی پرفارمنس تو ریسی ڈاؤن ہوئی تو یہ نیپوٹیزم کا جب ٹیگ لگتا ہے تو اس کو کس طرح فیز کرتے ہیں اور اس کو کس طرح مطلب کرتے ہیں میرے لیے تو کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی کیونکہ میں نے اتنی ٹف کرکٹ اپنا جو بھی میرا کریئر رہا ہے وہ رہا ہے آزم کو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ آزم مٹا آپ کے ساتھ ایک ٹیگ تو لگا میرے نام کا بٹ یو ہف تو پرفارمن آپ پرفارمن کروگے تو آپ اپنا نام بنا سکتے ہیں اپنے نام جس طرح ماشیلوز نے پچھلے سیزن اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے پھر پاکستان ٹیم میں نام تو اس کے ساتھ یہ تو اب اس کے پورے کیریئر میں لگا رہے گا کہ مہین خان کا بیٹا ہے مہین خان کا بیٹا ہے جب پرفارمن کرے گا تو لوگ شاہ باشے دیں گے جب پرفارمن کرے گا تو انگالیاں دیں گے تو کرٹیسزم ہوگا تو میں نے اس کو یہ سمجھایا ہے سمپل طریقہ یہ بیٹا کوشش کرو جس ٹرائے یور بیسٹ دو پرفارمن ان ایوری میچ اور باقی ریسٹ اللہ پہ چھوڑ دو آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی وہ امپل سی بات ہے اچھا بابی اس سے ایک زیلی سوال یعنی سپلیمنٹری کوئیسٹن وہ یہ کہ آزم ہمارے پاس آیا اس نے یہ تو بتایا کہ اس نے پرچیاں لگائی ہوئی ہیں جو اس کو تانے پڑتے ہیں آپ نے جب پہلی بار وہ پرچیاں دیکھیں تو آپ کیا ایموشنل سی ہو گئی یا آپ نے کہا یہ کہ بےہکوفی ہے ہاں میں نے کہا کہ میں تو میں نوکسیات کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا یہ ٹپیکل امی کا ریاکشن یہی ہو چکتا ہے اچھا مگر یہ کہ کیوں لگا رہے ہیں وہ موٹیویشن لے رہا ہے اس سے مگر پتلا پھر بھی نہیں ہوا یا لیے دیکھ لو گھر میں کرٹک بیٹھے ہوئے ہمیں امی امی یاد آگئی اس کو میں سمجھاتی ہوں ہر بات موٹا پرچی مگر اللہ تعالیٰ نے جبتی اس کو عزت دیئے پہلی ہی میچ میں یہ تو بات ہے آپ یقین کریں میں گراؤنڈ کی طرف ایسے کرنی کیا میں ٹی وی پہ مائی دیکھ رہی تھی اس سے میں دعا پڑھے تھی کیونکہ وہ آواز آ رہتی پرچی 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 کیا ماں پہ گزرتی ہوگی مگر آپ یقین کریں جب وہ کھیل کر رہا ہے ایک گندے پہ دعا کبول ہو گئی یار یہ دعایں بابی کی پھر آزم آزم ہو رہا تھا پھر آزم 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 کیا بابی یہ ماں کی دعا ہی لگ سکتی تھی اچھا دیکھو ماں نے کتنی اچھی بات کری کہ دعایں کر دیئے کہ ایموشنل ہو گیا ہے مہین بھائی نے جب وہ پہلی بار پرچیاں دیکھی یہ کیا ہے بس ہے اببو ایسے اغرط تو نہیں لکھا یہ بول کے آگئے تھے نا بولا ہے ایسے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا بشرا ارشاد بشرا کیا کرتی ہے تم لاغ کر رہی لاغ کر رہی ہو تم پڑھ رہی ہو یا نہیں جی خوال پوچھو جی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ جو گیسٹ آتے ہیں ان سے زیادہ questions آپ سے کی عدتے ہیں اس لئے تم نے بھی روایت خائم رکھی نہیں اور مہین سر کے آنے کی عدت سے آپ سے آج کوئی question نہیں آئے اس لئے میرا سوال بھی سر مہین سے ہے بہت احنا بھئی بہت اچھے بشرا بہت چیار جی سر میرا آپ سے سوال ہے جب آپ نے مہین کو فرس ٹائم دیکھا تھا تو آپ کو یاد ہے ہنو نے کس کلر کا درس پینا ہوا تھا چکارے مستین کیا مجھے کیا پتا ہوتا بہتا لڑکی کو دیکھتے تو سب سے پہلے چیرہ دیکھتے بہت اچھے دیان نہیں ہوتا مہین سر آپ نے کور کیا ہے نا آپ کو یاد نہیں ہوگا سر آپ فس گئے ہیں یہاں پہ جی آپ فس گئے ہیں یہاں پہ بہتا چیرہ ہی دیکھا تھا چیرہ کو دیکھتے وہ ہی ختم ہوگئے وہ ہی ختم ہوگئے اس کے بعد بات ہی نہیں بہتا ہی آپ کو یاد ہوگا مہین بھئی کیا پہنے کیا مہین نے پینٹ شیٹ اسی طرح کی پہنے ہوئی تھی ایسی کیجول آئے تھے ایسی کیجول اچھا آپ لوگ میں نے وائٹ سوٹ پہنا تھا جب میری اور مہین کی پہنے ہوئی دونوں چیزیں یاد ہیں آپ کو صرف چیرہ یاد ہے ارتوں کو تو یاد رہتا ہے اچھا بہا بھی پہلی ملاقات کہاں ہوں تھی مہین کے بڑے بھائی کی شادی تھی اچھا شادی میں تھی میری جو چھوٹی سسٹر مہین کی جو چھوٹی سسٹر ہے وہ میری دوست تھی اچھا اچھا تو میں شادی میں گئی اور مہین نے پسند تھی وہیں پسند تھی وہیں بس اس زمانے میں یہ ریسٹورنٹ وغیرہ یہ تو ہوتے نہیں تھے کہ جا کے بیٹھ جائیں اور کوئی پکڑ لیتا تھا اور وہ مہین نے ایسی مشہور وہ جاتے تھے ان ریسٹورنٹ میں پکڑ لیتے تھے لوگ بھائی بھائی آج کی بہت لفلی آڈیونس تھی مہین بھائی اپنے لئے تعلیہ ہو جائیے کھوٹی روزرات اسی کے ساتھ وقت لیک چھوڑے دے بریک کا بریک لیجئے واپس آئی آسنا منائے کہ ہی نہیں جائے گا ارے وہ دوسرے لنگوڑ بھی تو آتا ہے ایک ہل کسی ایک ہند دے مہین بھائی آپ کی نہیں دھو گے یہ یہ نہیں دھو بتا ہے نا بابی میں آپ کو چیز دھاتا ہاں یہ اچھا ایک مجھے چلیں آپ دے گے ختم اچھا اس پر کپڑے بھی لٹکا ہے جاتے دوری انہوں نے جواب کیا دیا ہے کیا دوری 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 بابی ایک باہت آئی ہے اب مہین بھائی جب ظاہری بات ہے ابھی بھی ایسا ہوتا ہوگا انتہائی فٹ آدمی ہے خواتین فینس جب آتی ہیں ابھی یہ جو فینس ہوں گی جو مہین بھائی کی ارجنل او جی فینس تھی وہ تو اب بڑی بڑی عمر کی خواتین ہوں گی بچے لے کر آتی ہوں گی مگر جب جوانے کے دور میں مہین بھائی جوان لڑکیاں آتی تھی تو آپ کیسے رواب برداشت کرتی تھی یا بھولتی میں یہ کرتی تھی مہین کے پاس کوئی فٹ اس ٹائم آپ کو پتہ کیمرے پہ گیشتی تھی تو میں ایک سائٹ پر ہو جاتی تھی کیونکہ وہ اپنی پراپٹی سمجھتی تھی وہ میرے دھکا دیتی تھی مہین میرا ہے میں مہین مر جاؤں گی تو میں اپنا بیٹا اٹھاتی تھی سائٹ پر میں کہتی تھی ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ٹراولنگ گھر ہیں تو ایک لیڈی آتی ہے اور اتنا چھوڑا سا بچہ گود میں یہ آپ کا فین ہے یہ ہوتی ہے یہ کونسا فین ہے پھر کہتی ہے وہ اصل میں میں نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ دیکھا تھا اس کی وجہ سے وہ ہے یہ میں بڑی فین ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ملن بھئی آپ کی ویڈیو لیک ہوئی ہے وہ ہمارے پاس ہے آپ کی اور آزم کی دکھا بڑا باب 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 ہی ہوتا ہے بھائی ملن بھئی لیٹ کے پہنچا شوٹ لگاتے ہیں آپ یہ والے شوٹ لیٹ کے لگتے ہیں ملن بھئی وقت آیا ہے گیم کھیلیں گے گیم کا نام ہے نظر بند نظر بند میں ہوگا یہ بابی آپ کو ایک ایک کر کے بلائنڈ فولڈ پنائیں گے یہاں پہ ایک تصویر آئے کہ تصویر کی شخصیت جگہ چیز یا پھر جانور کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جو بھی پہلے کھیل ہوگا وہ سوال پوچھے گا سوال پوچھ کے وہ گیس کرے گا یہ چیز کیا ہے میں ہنٹس بھی دیتا ہوں ملن بھائی آج تک ایسا ہوا نہیں کوئی گیس نہ کر پائے میں پوشا دیتا ہوں بابی آپ پہلے ملن بھائی کی ساتھ کھیلیں ٹھیک ہے ملن بھائی آپ دیکھ رہے ہو مجھے پتہ ہے کیا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے نہیں کچھ بھی نہیں میں بہت یا گھڑی سے یوں دیکھتا ہوں پیچھے کیا آ رہا ہے بھرے یا میں نظر آ رہا ہے نہیں دیکھ رہا بھر آ رہے نظر یار مہین بھائی آ گیا مہین بھائی آ گیا آ گیا آ گیا اچھا جی چیز ہے چیز ہے لیونگ تھیگ ہے نئی نئی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مگر یہ نہیں ہے لیونگ تھیگ نہیں ہے کچھ لوگوں کہا جاتے ہیں تو یہ ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے ہے نا بابی بابی آپ نے تو کبھی استعمال نہیں کروایا نہیں استعمال کیا کرنا ہے بس اب بس اب بوڑے ہو گئے نہیں ایسے کوئی طاقت کی کیپسول نہیں ہے یہ چیز ہے بس ایک یہ ایک چیز ہے یہ چیز انسان استعمال کرتے ہیں کر لے دے پھر دوبارہ نہیں کرے گا اب ایک زہر ہے یے بہت بابی ہم آپ کی ٹائنڈ ہے مہین بھائی آپ یہ سینٹائز دے میں دے دے تو بہت چھا کھلا مہین بھائی اب ایک زہر ہے گھڑی سے نہیں دیکھیں گی آپ میں تو بہتی بہتی کش نہیں دے ساکتا باقی نظر بھی آرہا تھا دکھاو بھائی بابی چیز آ چکی ہے چیز ہے اچھا انسان انسان نہیں مگر اس کو بھی کہا جاتا ہے ابھر تو یہ ابھر تو بلکل یہ انسان ہے تیرا دماغ یہ ہے اچھا اچھا بے خوف نہیں بے خوف کیسے لگائیں گے یہاں پھر کسی لگائیں گے سوال پوچھو سوال پوچھو جب داریک نام لوگی تو پھر پتا نہیں اچھا یہ کھانے کی چیز نہیں ہے نہیں دیکھنے کی چیزیں کھانے کے بعد کی چیزیں ایک منٹ کچرا کنڈی کچرا کنڈی کنڈی نہیں ہے اس میں سے کنڈی نہیں لگی اچھا دس بین جس بین چاہے کر لو مہین بے آپ دس بین نہیں بتا دیتے میں خدا کی پسل میں مجھے پتا نہیں پتا ہے کی پھر بھی آپ دیکھیں دوسری باری میں بتایا اچھا اب میں آخری کروں گا بابی اب آپ ہنڈی دیں گے آپ بالکل جتوائے اسی کو تو پیان کر دیں ہنڈی دیں گے یار بین بے یہ مہا سوا پوپے لگائیں گے دکھاؤ بٹھاؤ بابی اہلے کسی نے اچھا ایسی انڈ دی ہے آپ کے پروگرم میں اچھا ایسی انڈ کسی نے نہیں دی بابی لگ چکا ہے نیا ایٹم ہاں چیز ہے بھئی چیز ہے چیز ہے چھانے کی نہیں لٹکانے لٹکانے کی اچھا کپڑے کچھ لوگ کھاتے بھی ایسے اچھا ہاں سعی کہہ رہی ہے کچھ سچیویشن میں اچھا آخی بابی نہیں ہے گھر میں ہوتے ہیں اور بہت ہوتے ہیں اور کمی پڑے جاتے ہیں کہاں ہیں اور کہاں ہیں تیز امیہ بڑے یوز کرتی ہیں سفائی خفائی کی چیز نہیں ہے بچوں پہ بچوں پہ use ہوتے ہیں اچھا ڈائپر بابی ڈائپر لٹکائی کا کون ارے وہ دوسرے لنگوڑ بھی تو آتے ہیں ایک ہلکی سی ایک ہند دے اچھا میں آپ ہند نہیں دو گے یہ یہ نہیں دو گے اب بتا ہے نا بابی میں آپ کو چیز بساتا ہوں زیادہ زور لگے اچھا ایک مجھے دیں اچھا اس پہ کپڑے بھی لٹکائے جاتے ہیں دوری ہم نے یہ ہوگی ہیں دوری 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 بریک لیا آپ دوری 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 یار مجھے پتا نہیں میں ہندو گا پھر بھی نہیں بتا سکتو موہین میں کوئی دیم نہیں کھیلا جائے کپڑے دے گانے کیا کچھا ڈال لیں کیا یار کھیلے کھلے نہیں بریک لو خواتی دوری آپ بریک لو اچھا بھریک لو بریک لیا وابیس آئے اچھنا one گانی جائے گا یہ جو لیڈی سیکشن ہوتا ہے کرنیرز کی وائفز کا یہ بھی آپ کو شرارتیں کرتے ہیں بس یہ آپ لوگ بیٹھ ہی رہتے ہیں نہیں نہیں بہت دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں شرارتی بھی ہو رہی ہوتی ہیں جس کا میاں اٹھو کر آ جائیں ہم لوگ موش پاچھے بندر چلے گی دنیا دیکھا ہفیز کیسا اٹھو ہے گندہ ہو نہیں نہیں کچھ ہو رہا ہے نا اس کے بچے وہ سب اموشنل ہو جاتے ہیں اللہ آج تیری شاپنگ تو نہیں ہوگی جل گیا اٹھو ہو گیا میڈیلز جائب ویلکم بریک باک اس کا مناہ پریزنٹڈ بائی سر پیکسل میں اساتھ موجود ہے مستر محین خان اچھا بابی ایسا ہے کہ اب ہم دیکھیں شعرانہ سا محول بنائیں گے تھوڑا سا آپ مجھے اتنی شعر و شعری نہیں آتی تو میں آپ سے چھوڑے چھوڑے سوالات پوچھوں گا آپ دونوں سے ایک ایک کر کے آپ ان کے جوابات دیں گے اور جیسے جوابات ختم ہوں گے ہمیں ایک نظم تیار کر لیں گے بہت ہی ہاتھ کیا تو سیگمنٹ کا نام ہے ادھم نظم ادھم نظم پہلا سوال کوئی ذائقہ کڑوہ میٹھا کھٹا ترش کھٹا ہوتا ہے بیٹا ترش لگ دو لے گی بابی کوئی نمبر دس سے اوپر دو دس سے اوپر دو دو نمبر پاکستان میں دس سے اوپر ہی سمجھے جاتا ہے یہ دو نمبر ہے بہت بڑو دو نمبر تو 11 11 بہت ہی خواہ سوپر خوہ سوپر کوئی سبزی بندی بندی م requ selective آپ کی Wat soap جو ہموں ہم لکک و ر ucz آپ کیовی آپ کیسا ہائے بھا بھا بھی کچھ بیٹا مر ہوا ہاہreshب سکر کے خیال بات آک denk اچھ بات بچ seen مہین بھائی کوئی ٹائم ڈیوریشن ایک گھنٹہ چالیس سکنڈ پندرہ منٹ دو منٹ ایک گھنٹہ بھائی جان ایک گھنٹہ لکھوا آگے دولان رکھ ساتھی کہ وہ کوئی جملے بولتی ہے اس میں سے کوئی ایک جملہ بابا میں آپ اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی میں نہیں جاؤں گی ہاں وہ بولتی ہے روتے ہوئے کہ میں میں اس گھر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی اور دوسرے دن ہی آئی ہی ہوتی ہے ہاں میں اس گھر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی مہین بھائی کپڑے سے بناوا کوئی چیز پجاما کرتہ شلوار کچھ بھی پینٹ شرٹ اینیتھنگ کرتہ کرتہ لکھو بیٹا کوئی پاکستانی کرکٹر کوئی بھی وسی مکر کوئی کلر کوئی کلر بلو کوئی جانور بابی اللو اللو لکھنا بیٹا ہاں کوئی چلانے کی چیز مہین بھائی ٹریکٹر ٹرک لوری کچھ بھی چلانے کی چیز موٹر سائیکل موٹر سائیکل لکھو بیٹا کوئی بابی ہائٹ دس ہزار میٹر تین فٹ چار فٹ کچھ بھی چار فٹ کوئی مہین بھائی ظاہری باڈی پارٹ اب ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں بہار والے اور گنج جتنے بہار نکلے ہوئے باڈی سے کان کان لکھو بیٹا ریلیٹیف کوئی رشتہ ہپا مامو چاچا بیٹا بیٹا لکھو اور آخری سوال مہین بھائی کوئی پاسچر لیٹے وے بیٹھے وے کھڑے وے جھکے وے کچھ بھی بیٹھے وے بیٹھے وے کر دو بس نظم تیار ہو گئی ماشید اور اس کیا ہے واہ واہ کہ دیکھنا بناوں گا میں ایک فرکیٹ ٹیم دیکھنا بناوں گا میں ایک فرکیٹ ٹیم اور نام رکھوں گا کھٹی آئیسکریم کھٹی آئسکریم کھٹی آئسکریم اپنے بچوں کو فرکیٹ ٹیم میں بھرووں گا اپنے بچوں کو کرکٹ ٹیم میں بھروں گا اور پورے گیارہ بچے پیدا کروں گا ماشا اور ارس کیا ہے کہ بول کی جگہ بھنڈی سے پریکٹس کریں گے بول کی جگہ بھنڈی سے پریکٹس کریں گے you are looking very nice بول کے دوسری ٹیم سے لڑیں گے اور کیچ پکڑیں گے ہم دانچ سے اپنے دانچ سے اپنے کیچ پکڑیں گے ہم دانچ سے اپنے ایک گھنٹہ سو کر پورے کریں گے سپنے اور گھر گھر چھوڑ کے میں نہیں جاؤں گی انتم ہوگا ہمارا گھر چھوڑ کے میں نہیں جاؤں گی انتم ہوگا ہمارا ہماری ٹیم میں کوئی نہیں پہنے گا نارا بس ایک کرتہ ہوگا ہماری یونیفارم کا حصہ بس ایک کرتہ ہوگا ہماری یونیفارم کا حصہ اور وسیم اکرم کے گھر تک مشہور ہو جائے گا ہمارا قصہ اور نیلے اللو ہوں گے ہمارے میچ کے امپائر اب مجھے کیا پاتا بھئی آپ لوگوں نے نیلے اللو ہوں گے ہمارے میچ کے امپائر ایک چلائے گا موٹر سائیکل ایک ہوگا شائر اور چار فٹ لمبا کان ہوگا چار فٹ لمبا کان ہوگا کیپٹن کا ہمارے چلے گا وہ بیٹے کی دعاوں کے سہارے اور بیٹ کے وکٹ کیپنگ کریں گے اور بیٹ کے وکٹ کیپنگ کریں گے لگا دیں گے پوری جان اور ہماری ٹیم کے کپتان ہوں گے the one and only موین کان کچھ قصے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں نے پہلے سنے ہوئے مگر ان بچوں نے نہیں سنے ہوئے ایک بار آپ ہوتل میں تھے اور آپ سو رہے تھے بلکہ آقب بھائی سو رہے تھے آقب جاوید وہ سو رہے تھے آپ ان کو جگانے گئے وہ نہیں جاگے تنگ آگئے اور پھر تھوڑی دے بعد پولیس بھی آگئے ان کو لینے کے لئے کیا ہوا تھا وہ کسی ہے ہم پریکٹس کر کے آئے تھے صبح یہ کاؤت ایفرکا ڈرمن کی بات ہے تو ہوتل میں دونوں ہم میں اور آقب رومیٹ تھے اور آکب تھکا بار تھا بولنگ اسپیل لمبا کر کے آئے تھے چادر اوڑ کے سو گیا اب مجھے نیند آنی رہی تھا میں تھوڑی تھوڑی دہار پانچ منٹ بعد چادر اٹھا دوں چادر اٹھا ہوں تو آکب سونے دے مجھے اور بڑی گرمی میں بہت غصہ چڑھا میں نے کہا اچھا اچھا سو جایا سوری پھر پانچ منٹ کے بعد پھر چادر اٹھا اچھا اس کو چڑھا غصہ بلکل دونوں بیٹ کے بیچ میں ٹیبل تھی ٹیبل کے اوپر گلاس پڑھا ہوا تھا اس نے یوں گلاس کی طرف دیکھا ہی تو میں نے بھاگنا شروع کر دی میں نے کہا بھی اس کو غصہ چڑھ گیا میں نے دروازہ کھلا میں باہر نکلوں پیچھے سے ایک گلاس کی آواز آئی ہے چند کر کے اور میں باہر نکل کے چلا گیا ہوں میں کوئی تکریب بنا دے گھنٹے بعد گھوم پھر کے واپس آئے میں نے کہا یا تکریب صاحب تھنڈا ہو گیا میں کمرے میں واپس آئے ہوں تو میں نے کہا کمرے کے بھر پولیس کھڑی دیا تو بڑا میں نے کہا یہ پتھنی کیا ہو گیا وہ انتخاب عالم صاحب تھے شاید ہمارے اس وقت کوش ہاں تو وہ سامنے مجھے نظر آئے میں نے پوچھا میں نے کہا کیا ہوا کہتا وہ یہاں پہ کوئی گلاس لگا ہے آقیب نے گلاس مارا ہے وہ بچی کھڑی بھی تھی بچی کے پیر میں ٹوٹ کے لگا اور کٹ گیا تو اس کے پیرنٹس آگئے انہوں نے پولیس بھولا لیے اچھا وسیم بھائی سے بھی ماشاءاللہ سے دو ایک بار گالیاں پڑ چکی ہیں وہ بیٹنگ پہ آ رہے تھے آپ آلیڈی کریس پہ موجود تھے وسیم بھائی کے بڑا مزیدہ رفعہ دربن میں یہ ساؤت افریقہ سے میچ ہو رہا تھا اور اس زمانے میں وہ کلوزنر اور شون پولک نینہ آیا تھے اور وہ بال ایسی ٹھیک ٹھاک پیس تھی ان کے یہ نو وہ بال کرتے تھے اور وہ سیلی پسلیوں کی طرف آتی تھی یا ادھر آتی تھی تو پانچ آؤٹ ہوئے میں بیٹنگ کرنے گیا میرے بعد دیکھو اور آؤٹ ہو وسیم بھائی اندر آ رہے تو وسیم بھائی دیکھ نہیں رہے مجھے یوں یوں کرتے ہو ایسے ایسے کرتے ہو آ رہے کہتے ہیں کیا کر رہے میں نے کہا یہ تو مجھے کہتا ہے کیا ہو رہا ہے میں نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں پچھ پہ کیا ہو رہا ہے بٹ یہ جو بھی نیا آتا ہے اس کو ویلکم باؤنسر ضرور کرتا ہے ویلکم باؤنسر وسیم بھائی کا ذہن میں وہی چل رہا تھا وسیم بھائی جا کے سٹانس مگر علیہ کھڑا ہوئے وہ آئے کلوس ڈل بال کرنے تو وسیم بھائی نے پہلا بال فیس کی اور وسیم یوں کر کے بیٹھ گئے تو بار یورکر تھی he was thinking کہ باؤنسر وہی نیچے بیٹھ کے اور انہوں نے بڑی گالیاں دیں اس کے بعد اس وقت تو بین اسٹوکس تھا بین اسٹوکس تھا کہ مجھے ڈرارا ہے تو میں دوسری طرح موں کر کے کھڑا ہو رہا اور آزے جا رہا تھا بارل تفریہ ہوتی تھی بہت مزہ آتا تھا تو وسیم بھائی وہ ہمیشہ ہاتھ جگہ یہ قصہ سناتے ہیں مجھے پہلی دفعہ ڈیس نے ڈرارا دیا اور مجھے میں پہلی باہر سے ڈرارا ہوا رہا تھا تو باؤنسریں واقعی بہت تیز اچھا باپی آپ اتنے مہین بھائی کے ساتھ جاتی ہے یہ جو لیڈیس سیکشن ہوتا ہے کرکنرز کی وائفز کا یہ بھی آپ اتنے کوئی شرارتیں کرتے ہیں بس یہ آپ لوگ بیٹھی رہتے ہیں نہیں نہیں بہت دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں اور شرارتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں جس کا میاں اٹھ ہو کر آجائے ہم لوگ مو چھپا کے وہ اندر چلے گا ہستے تنی ہاں دیکھا حفیظ کیسا اٹھو ہے سینئر ایڈوکیٹس وکیل آپ لوگوں کی ہم نے مینٹل فٹنس نہیں دیکھنی فیزیکل فٹنس دیکھنی ہے تو مقابلہ یہ ہے کہ آپ سب پش اپس ایک ساتھ لگائیں گے جو آخر تک لگاتا رہا وہ جیت جائے گا سمپل سا فورمیل آئیسر آجیں آجیں یہاں آجیں یہاں آجیں کارپٹ پہ آجیں تاکہ ہاتھ براباد نہ ہو آپ لوگوں کے لیے جو جیتے گا آپ لوگ آپ پوزیچنے لیں پوزیچنے لیں واہ 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 موسیقی موسیقی عزیز 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 عزی امید بھائی پلیس امید بھائی ابھی بھی چل رہے ہو بہت چل رہے ہو بہت چل رہے ہو میں ایک بات کہتا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا وہ صحیح تھا بہت چل رہے ہو بہت چل رہے ہو خواتیرہ حضرات اسی کے ساتھ ہم اپنے شوق اختلام کو پہنچیں میں ساتھ موجود ہے اجمہین خان اور بابی بہت مزایا مین بھائی جانے سے پہلے میں کرتا ہوں کمال کی بات اور آج کی کمال کی بات شادیوں کے اور کپلز کے بارے میں ہے فون ویور کہتے ہیں ایک دوسرے کو ایڈمائر کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے اگینسٹ کام کریں بھائی تم نے برتن نہیں دھوئے تو میں بھی آج یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا تو وہ نہیں کروں گا ٹیم ورک ہے بھائی اس میں کچھ کمپرومیز چلیں گے اور کچھ ظاہری بات ہے ایک دوسرے کی سیلو ریسپیکٹ سپیس کا اترام چلے گا اسی طرح چلیں گے لمبی شادیاں میں بھی گیارہ سال گزار چکا ماشداللہ اس گام میں آپ کو بہت اندازہ ہوگی ہے باہر کی بول کا چھوڑنی ہے کب چھوڑنی ہے میں چھوڑ پکڑتا ہی نہیں بول میں بیٹنگ کرتا ہی نہیں خواہدین ادازہ ہے یہ گیارہ پشپن بجھرے میں گیارہ پشپن پر آپ یو جلی کیا کرتے ہیں میں ٹیوی دیکھ رہا ہوں آپ ٹیوی دیکھ رہا ہوں آپ ٹیوی دیکھ رہی ہے جی جی سب ٹیوی دیکھ رہی ہے خواہدین ادازہ ہے آپ کو ٹیوی دیکھ رہی ہے ابھی میں نظر آ رہا ہوں جلدی سے سوئے گا صبح اٹھئے گا پاکستان کے لیے کچھ بیتین کیجئے گا جلدی سے سوئے گا جلدی سے سوئے گا جلدی سے سوئے گا